قبل از بیثت نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم بن حضام زماد بن سالبہ اور قیس بن مغزومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب پانچ سو چھاسی عیسوی میں ملا تھا اور صادق کا خطاب پانچ سو تریسی عیسوی میں ملا تھا بیثت سے قبل عرصہ دراز تک مکہ بلد الامین کے لاترہ عرب میں بدمنی اور ظلم کے خاتمے کے لئے انجمان قیام آمن و نگرانی حقوق قائم کی تھی جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک پیش کی تھی اس انجمن میں بنو حاشم بنو عبد المطلع بنو حسد بنو زارہ بنو تمیم نے شرکت کی تھی انجمن کے قرارداد مقاصد ملک سے بدمنی دور کرنا مصافروں کی حفاظت کرنا غریبوں کی مدد کرنا زبردست کو ظلم سے روکنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر آج بھی اس انجمن کے نام سے کوئی کسی کی مدد کے لئے لے تو میں سب سے پہلے اس کی مدد کو تیار پایا جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سال پہلے نور کی روشنی دیکھی تھی اس وقت آپ کی عمر مبارک تینتیس سال تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے چھ ماہ قبل سچ خوابانہ شروع ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راضی تیسا علیہ السلام کے درمیان سات افراد اہل توعیت تھے جن کے نام یہ ہیں ابو کرب اسد ہمیری قبیلہ ایات کے قیس بن سادہ زید بن عمر بن نفیل امیہ ابن ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے کافی عرصہ پہلے ابو کرب اسد ہمیری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سات سو سال قبل ایمان لائے چکے تھے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر قیس بن سادہ قبیلہ ایات کا ایمان لائے تھا زید بن عمر بن نفیل بتوں کی عبادت اور ان کی پرستش اور ان کے نام سے زبیعہ کے اخلاف تھے حضرت ابو قیس سرما بن ابی السلط سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیات مدینہ ملوروں میں کی تھی امیہ ابن ابی سلط سقفی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھا زید بن عمر بن نفیل نے تعمیر خانہ کعبہ کے زمانے میں وفات پائی تھی آپ سرزمین بنی لہم میں قتل ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تا کہ زید بن عمر نفیل کے لئے مغفرت طلب کرو کہ وہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھایا جائے موسیقا